میں ہوں آلیا نازکی آج سہربین کا اہم موضوع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اگر شدد پسندی کے خلاف ناشنل ایکشن پلان پر بروقت عمل ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی ناشنل ایکشن پلان پر آمد در آمد کرتے تو پھر بارد کے پاس دی وڈنٹ ہاف دس ایکسکیوز ہمارے پاس زیادہ پروف ہوتا دنیا کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے بی بی سی اردو کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کی اس کے علاوہ سہربین میں آج یہ بھی شامل ہے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جائزہ لیں گے کہ خیرت کے نام پر قندیل بلوج کے قتل کے بعد بدلنے والے قوانین کے باوجود اب تک خود انہیں انصاف کیوں نہیں مل پایا ہے اور ایک ایسا روپورٹ جو نہ صرف اپنا توازن پر قرار رکھ سکتا ہے بلکہ قلعبازی بھی کھا سکتا ہے یہ اور بہت کچھ دیکھئے گا تکنالوجی بلوٹن کلک میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر بروقت عمل درامت کیا گیا ہوتا تو آج دنیا میں پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی تاہم وہ پر امید ہیں کہ اس بار کریک ڈاؤن صحیح مانو میں ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے ہمارے ساتھی ہودا اکرام سے تفصیلی بات کی میں تو شروع سے یہ مطالبہ کرتے آ رہا ہوں کہ نیشنل ایکشنل پلان پر عمل ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ کنسسٹنٹ اور کنٹینیویس عمل ہو سرور تھوڑا سا شک ہے انہوں اپوزیشن نمائندے میں جو ہمیشہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے اور یہ شک اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی اپنی الیکشن کامپین میں ان جیسی گروپس کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑے اس کے بعد آبیسلی دل بی ایلیٹل بیٹ او قویشنس ایسی کردی بلیٹی اپنی ایکشنل ایکشن پلان پر اگر صحیح مانوں میں عمل در آمد ہو گیا ہوتا بروقت اس وقت حالات کتنے مختلف ہو سکتے تھے اس امیشنہ ہو کہ کافی مختلف ہوتے اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پر امد در آمد کرتے تو پھر بھارت کے پاس they wouldn't have this excuse ہمارے پاس زیادہ proof ہوتا دنیا کے لیے اور ہم ان کا صحیح جواب بھی دے سکتے کہ ہم نے دیکھو اتنا دیر سے یہ کر رہے ہیں لیکن دیر آئے درست آئے خان صاحب نے ابھی یہ بیان دیا ہے حکومت نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ان کے مقابلہ کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم واقعی ہی seriously ان کے مقابلہ کریں گے پلواما میں جو دھماکہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مسائل تھے جو ہم نے دیکھ کے سردیں سردوں پر آمنے سامنے تھے ہم بالکل اس کے بعد سے پاکستان کی طرف سے تو ایسا تاثر جا رہا ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جب انڈیا کے وزیراعظم درندر موڈی کی باتیں سنی جائیں ان کی سپیچز سنی جائیں تو ابھی بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ بات سننے یا کرنے کو تیار ہیں افسوسناک ہے اور شرمناک ہے کہ وزیراعظم موڈی ہندو نیشنلزم اور ایکسٹریمزم کا سیاست کھیل رہا ہے پلواما جیسے دیشت گردی کا اٹریک کو نہ صرف اپنا دیمیسٹک سیاست کے لئے کھیل رہا ہے مگر وہ جو ہیس ایکسپلوائٹنگ وہ بات کرنے کے لئے ٹو نیوکلی آمنیشن جس کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت شرکناک کردار ہے کرپشن کی بات ہوتی ہے تو سب کی نظریں پیپلز پارٹی کی طرف چلی جاتی ہیں تو آسفری زرداری ان پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہیں اور جب احتساب ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتقام لیا جا رہا ہے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی بار احتساب ہو جائے اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے وہ ہو جائے بالکل سے بہتر ہوتا ہے اگر ایک ہی بار احتساب ہوتا اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا انفورچنٹلی ہم نے ہر الیکشن میں یہ سنا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب اور پاکستان پیپلس پارٹی اس مل کا واہ جماعت ہے جو پارلمان میں اور پارلمان کے باہر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک صحیح اکاؤنٹبلیٹی کا نظام بنانا پڑے گا جس میں اکراس تا بورڈ اکاؤنٹبلیٹی ہو جس میں کوئی ہولی کاؤز نہیں ہو جہاں کانون سب کے لیے ایک ہو آج کچھ ایک نیشنل اکاؤنٹبلیٹی بیورو ہے یا نیب ہے وہ بنایا اس لیے گیا تاکہ اپوزیشن پر پریشور ڈالا جائے تاکہ پولٹیکل انجینیرنگ ہو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکراس تا بورڈ اکاؤنٹبلیٹی ہو رہا ہوتا اگر اکاؤنٹبلیٹی صرف جمہوری پسند سیاستدانوں کے لیے نہیں ہوتا اگر ہمارا اکاؤنٹبلیٹی کا نظام میں آپ رول او لوگ کو جوڈیشل پریکٹیسز کو اور جمہوریت کو فالو کرتے تو کسی کوئی تکلیف نہیں ہوتا پشتون تحفظ موومنٹ ان کی سیاست کو آپ لگتا ہے صرف آپ ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ باقی مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز تو بڑی خاموش رہتی ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے ان میں ایسا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر ایشو پر بولا ہے ہم نے ہمیشہ سچ کے ساتھ دیا ہے ہم ہمیشہ جمہوریت انسانی حقوق اور روح لوگ کے لئے بات کرتے ہیں Before the پشتون تحفظ موومنٹ existed میں لا پتہ افراد کی بارے میں بات کرتا تھا انسانی حقوق کی بارے میں بات کرتا تھا میں جمہوریت کی اور پارلمانی سپیمیسی کی بات کرتا تھا Obviously اگر کوئی لوگ پشتون تحفظ موومنٹ بھی یہ پوائنٹس پر بات کر رہے ہیں تو میں ان پوائنٹس کو اگنور تو نہیں کر سکتا ہوں آپ آپ سے یہ کر رہے ہوں کہ کچھ لوگ کچھ سیاسی جماعت پشتون تحفظ موومنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور میں I would prefer لوگ کے تحمد ہو میں امید سے ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو فاتہ جیسے علاقے سے اپنی سیاست شروع کر رہے ہیں جہاں ہم نے سب دیکھا کہ دیشت کردو اور انتہا پسندوں نے وہاں کے عوام پر ظلم کیا پھر ہمارا ملیٹری آپریشنز بھی حدر ہوئیں جس کا کلیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے اور جب اتنا وائلنس ایک سسائیٹی میں ہوتا ہے نہ ظلم ایک سسائیٹی میں ہوتا ہے تو یوشلی اس کا کانسرونس ایک خطرہ ہے کہ اس کا کانسرونس یہ ہو کہ نوجوان بھی وائلنٹلی ریعک کریں نوجوان بھی وائلنس کی طرف جائیں مگر یہاں کیاں ہو رہا ہے ہمارا فاتہ جو ایک وقت میں دنیا کہتا تھا کہ یہ it is the international world international petri dish for terrorism آج اس international terrorism کی petri dish سے نوجوان جمہوریت کی بات کر رہے ہیں constitutionalism کے بات کر رہے ہیں rule of law کے بات کر رہے ہیں positively engage کر رہے ہیں اپنے سیاست اپنے سیاست میں اور اپنی سیسائیٹی میں تو اگر اس قسم کی ایکٹیوٹی کو انکریج نہیں کریں گے اگر ہم پوزیٹیو سیول سیسائیٹی کے ایکٹیوٹی یا جمہوری ایکٹیوٹی اگر یہ پولیٹیکل پارٹی بنے ہیں یا نہیں لیکن پولیٹیکل ایکٹیوٹی کو پھر میں کیا انکریج کروں اس انٹریو کو آپ تفصیل سے ہمارے یوچیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے تفسرے تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے bbc.com forward slash urdu اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں کہ بی بی سی اردو کی سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک جہاں یہ فیس بک لائیو لگا ہوا ہے آج خواتین کا عالمی دن ہے اور آج ہماری ویب سائٹ کی گیسٹ ایڈیٹر کرکیٹر آلیا ریاز ہیں وہ اور ہمارے ٹیم کے دیگر ارکان اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں اور ویب سائٹ پر اس حوالے سے آپ کے لیے کیا کچھ لگا ہوا ہے اس سب کے بارے میں معلومات آپ کو اس فیس بک لائیو میں ملیں گی اس کے بعد ٹوٹر کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی خواتین پیریٹس پر پورے ایشیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں یہ سٹوری ہمارے ٹوٹر ہانل نے ٹویٹ کی ہے بہت ہی اہم سٹوری ہے آپ ضرور پڑھیں آپ کو پسند آئے گی اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹیگرام انسٹیگرام پیج پر آنا ہوگا اور یہ پوسٹ خود دیکھنی ہوگی آخر میں یوٹیوب بھوپال کی اکرا خلجی اپنی ایک نظم پڑھ کر پچھلے دنوں اچانک سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس نظم میں ایسا کیا تھا اور آخر انہوں نے خود کو ہی اس نظم میں خبیص کیوں کہہ دیا یہ جاننے کے لئے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب پیج پر جانا ہے اور یہ ویڈیو دیکھنی ہے سیربین میں آگے چل کر ذکر رہے گا قتل ہو جانے والی پاکستان کی سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کا بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی قندیل بلوچ تو آپ کو یاد ہی ہوں گی پاکستانی سوشل میڈیا سیلیبرٹی جن کی ویڈیوز کافی مقبول ہوئی تھی پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے دیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والی قندیل بلوچ کو غیرت کے نام پر جولائی دو ہزار سولہ میں قتل کر دیا گیا تھا مقدم قتل میں قندیل بلوچ کے دو بھائیوں اور ایک مذہبی سکولر مفتی عبدالقوی خان سمیت پانچ ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا اس کے بعد قانون میں ایک ترمیم کی ذریعے غیرت کے نام پر قتل کے مقدمات میں برسہ کے مکمل معافی کے اختیار کو صرف موت کی سزا کی صورت میں عمر قید میں بدلنے تک محدود کر دیا گیا تھا تاہم یہ قانون اب تک خود قندیل بلوچ کے خون کا حساب بھی نہیں لے سکا ہے اور اب ایسے اشارے ہیں کہ ان کے والدین قتل کرنے والے اپنے ہی بیٹے کو معاف کر دیں گے اس مقدم قتل میں قندیل کے والدین کے وکیل صفتر شاہ ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ جج کے پوچھنے پر قندیل کے والدین نے کہا ہے کہ انہوں نے قندیل کے قاتل اور اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ اب اگر اس کو معاف کر دیا گیا تو مجھے بہت گفت ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس مقدمے میں قاتل کو سزا مل جائے تو آئندہ کسی بھائی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بہن کو اس طرح مار دے سوشل میڈیا پر آج بھی قندیل کو لوگ یاد کر رہے ہیں فراز احمد نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا آج قندیل بلوچ بہت یاد آ رہی ہیں اتنی خدرائے اور مضبوط شخصیت کی مالک میں تمام خواتین سے کہوں گا کہ آپ اپنی لڑائی جاری رکھیں اسی طرح کا ایک ٹویٹ سوہانہ سندھو نے بھی کیا انہوں نے لکھا کہ قندیل نے گھریلو تشدد معاشرے کی تنگ نظری اور قدیم روایات کے مطابق زندگی جینے سے انکار کر دیا تھا انسپیکٹر اتیہ جعفری نے قندیل بلوچ کے مقدمے قدل کی تفتیش کی وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے نے خواتین میں حقوق کے بارے میں آگہ ہی پیدا کی ہے اب ایک عورت جو گھر میں مزدور بیٹھی ہوئی ہے عام ہی جو جھگیوں والی ہیں اس کو ہمیں تھپڑ مارتا تو وہ تھانے پون جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے وہ کہتی ہے میں رہوں گی بھی اس کے ساتھ لیکن یہ بلکہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا دوبارہ لڑکیوں میں اور خواتین میں ظلم تب تک ہی ہوتا ہے جب تک اب اسے برداشت کریں چاہے تو یہ قانون بنا یا نہیں بنا صحافی صباح اتزاز اب کیانیڈا میں مقیم ہیں سن دوہزار سولہ میں وہ بی بی سی سے وابستہ تھی اور کوریج کے دوران وہ قندیل بلوچ کے والدین سے بھی ملی تھی صباح ٹورانٹو سے بزر یہ سکائپ اس وقت ہمارے ساتھ سیربین میں موجود ہیں صباح قندیل بلوچ کا معاملہ پاکستان میں اس وقت اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا آخر یہ کوئی پہلا قتل تو نہیں تھا نا غیرت کے نام پر میرے خیال میں کہ کندیل بلوچ نے جیسے اپنی زندگی میں پاکستانی معاشرے کو ایک طرح سے چیلنج کیا تھا اس طرح سے ان کی موت بھی ایک طرح سے ایک چیلنج بند گئی کیونکہ کندیل بلوچ ان پہلی خواتین میں شامل ہیں جو نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ پبلک سپیسز پر آن لائن سپیسز پر دیدہ دلیلی سے سماج کے سامنے جی اور اس سے ریلیٹر جو میڈیا کبرج تھی اس سے بھی کافی سوالات جو تھے پہلے سے اٹھ رہے تھے خواتین کی مورد پولیسنگ کو لے کر آن لائن سپیسز میں یہاں ان ریل لائف اس ویل اس سے پہلے جب ہم یہ کرائیمز دیکھتے ہیں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات وہ اکثر خاندانوں کے درمیان میں رہ جاتے ہیں پولیس ان کو نجی معاملہ سمجھ سی ہے اور اس میں کافی سیکریسی کا جو ہے وہ ایک انصر ہوتا ہے پہلے اتنی بڑی پروفائل تھی کندیل کی اس کی وجہ سے ان کے جو قتل کے بعد بہت سارے سوال اٹھے اور جیسے کہ آپ نے بھی منشن کیا کہ خواتین نے بہت ساری غیرت کے نام پر قتل اور اپنی آزادی کے حوالے سے سوال اٹھا ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہا رہی تھی قتل کے تین ماہ بعد قانون میں تبدیلی ہوئی لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ کندیل کے جو قاتل ہیں وہ بھی ان سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا بلکل قتل کے تین ماہ کے بعد جو ہے ترامیم ضرور ہوئی لیکن اس میں کچھ کس طرح سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اس میں جو سوشل آسپیکٹس آئیں گے پریکٹیکل آسپیکٹس آئیں گے ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اس کے بارے میں کوئی ترجیحات حکومت کی مجھے تو نظر نہیں آئیں سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ایک غیر جانب دارانت ہے قاتلی سسٹم ہونا چاہیے ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ وکٹمز ہیں ان کے خاندان جو انصاف تلاش کر رہے ہیں وہ ان کو مل سکے تاکہ وہ بلکل سبا میں مختصر ان آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ قندیل کے والدین سے مل چکی ہیں پہلے بھی جب ایسا کچھ ہوا تھا اس وقت وہ جو کہہ رہے ہیں تب ان کا رویہ کافی مختلف تھا بلکل آپ جانتی ہیں کہ قندیل کے والدین ضعیف ہیں اور ایک بہت ونرابل حصہ ہے سوسائیٹی کا جب میں وہاں پر گئی تھی تو دونوں پر شدید غم اور غصے کی حالت تھی اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ ان کے والد نے روتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹوں جیسا بیٹا تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے لیکن آپ خود سوچیں کہ دو سال کا عرصہ گزر گیا ہے بغیر کسی سپورٹ سسٹم کے وہ کوٹ کے چہریوں کے چکر لگا رہے ہیں تو اس میں بلکل ٹورانٹو سے سبایت ازاز ہمارا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سائنس و ٹکنالوجی کی ہفتہ وار سلسلے کلک کا آج دیکھیں گے ایک ایسا روبوٹ جو قلبازیاں کھا سکتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی مہنگی ترین کاری یہ سب آج کے کلک میں پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ اس ہفتے والوو نے سنگپور میں ایک الیکٹرک بس کی رونمائی کی جس میں اسی مسافروں کی گنجائش ہے اگر اس بس کا ٹرائل کامیاب رہا تو سنگپور اس خودکار بس کو پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے استعمال کرے گا اس بس میں ڈیزل کے مقابلے میں اسی فیصد کم طوانہ استعمال ہوتی ہے اور بس مسنوی ذہانت سے چلتی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس بس سے ٹرائفک شور اور فضائی آلودگی میں کم ہی آئے گی ایم آئی ٹی کا مینی چیتہ اتنا چست اور لچکدار ہے کہ وہ ایک انسان کی مقابلے میں دو گناہ تیز جبکہ کسی بھی رخ میں چل سکتا ہے اس کا وزن دس کلو سے بھی کم ہے اور اسے ناقابل تسخیر کہا جا رہا ہے یہ حیرت انگیز ضرور ہے مگر اس کا سر ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا دنیا کا سب سے پرانا تھیم پارک ورچول ہونے جا رہا ہے پیرس میں جوڈین ڈے ایک ایکلیمیٹیشن اٹھارہ سو ساٹھ میں چلیہ گھر اور تفلیحی پارک کے طور پر کھلا تھا اس کی نئی رائیڈ وائلڈ ایمرشن 360 60 ڈگری کیامروں آڈیو ویجول ٹیکنالوجی اور ہلتی ہوئی سیٹوں کا استعمال کرکی آنے والوں کو سفاری آرکٹک آئیس فلوز اور ایمیزون کی سیر کراتی ہے فرانس کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی بگاٹی نے اپنی نئی جناتی گاڑی لا وائچو نواغ کی رونمائی کی ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے اور اس کی قیمت 17 ملین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہ گاڑی اس ہفتے جنیوہ کار شو میں نظر آئی بگاٹی نے اس گاڑی کا پچھلا موڈل دھکائی رون پانچ اشاریہ چھ پانچ ملین ڈالر کا بیچا تھا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے آلیا نازکی آج سیر بین میں اتنا ہی موسیقی